دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے نمسکار میں ہوں رنجیت جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں دلائیو ٹی وی ایران اب کھل کر میدان میں آگیا ہے دراصل اب تک ایران حماس کو حجب اللہ کو اور ہوتھیوں کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا تھا کہ تم جنگ لڑو کوئی بھی کمی ہوگی تو اس میں ہر کمی ہم پوری کر دیں گے لیکن ایسے میں یہاں پر اب ایران نے کھل کر میدان میں آنا مناسب سمجھا ہے اور اس سال کے سب سے بڑے یو دھبیاس کی تیاری کر دی ہے یو دھبیاس شروع ہو چکے ہیں ایران کے پاس جتنے بھی پرکار کے ہتھیار ہیں اور جتنے پرکار کے بٹالین سب میدان میں کود گئے ہیں تابرتور پریکٹیسز کیے جا رہے ہیں ہتھیاروں کی گونج مسائل راکٹ چھوٹنے کی گونج ہوا سے حملے یہ ہر کچھ ایک دم سے آسمان سے لے کر دھرتی تک گونجتی ہوئی آواز سنائی پڑنے لگی ہے جنہاں دیکھئے ایران کس قدر پریکٹیسز کر رہا ہے اور کیا بڑا کرنے والا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو دیکھ لیا آپ نے اس طریقے سے بھینکر تیاری چل رہی ہے اور ایران کو ایسا کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اور مجبور کرنے والے کچھ ایسے سمو ہیں کچھ ایسے دیش ہیں جیس نے ایران کو انگلی کر کے پریشان کیا ہے کہ آؤ جنگ لڑو نہیں تو ایران اب تک ان تمام دیشوں کے ساتھ صرف کھڑا ہو رہا تھا اور چیتابنی دے رہا تھا یا پھر بیچ بچاؤ کا راستہ نکال رہا تھا کہ گزہ میں یودھویرام کیسے ہو ہماس کے لراکوں کو دکھت نہ ہو ہجب اللہ کو ہتھیاروں کی کمی نہ ہو ہوتھی پیادہ پریشان نہ ہو اس بات کی فکڑ میں ایران رہتا تھا یہاں تک کہ گزہ کے بھوشتے کے لیے فلسطین کے بھوشتے کے لیے ایران نے اپنے چر پرچت پرتی دواندی سعودی عربیہ سے UAE سے سو سے ملاقات بھی کر لی اور ان کے ساتھ ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی لیکن یہاں ایران میں وہاں کے ہیرو کہہ جانے والے سولیمانی صاحب کے برسی کے دن بم دھماکے سے ایک دم سے ایران کھول اٹھا اور وہاں ایسے گھٹنا گھٹے جس میں سیکرون لوگ مالے پھر کیا تھا وہاں پر ایران نے مسجد کے اوپر لال جھنڈا لہرہ دیا مطلب بدلے کہ پرتی کو توڑ توڑ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے اب ایران جو ہے کسی نہ کسی دیش پر ٹارگٹ کرے گا جس پر اسے شک ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے بالوں میں آئی ایس آئی ایس کرنا ہم آیا کہ اسلامی سٹیٹ نے اسی جمعیداری دیلی لیکن ایران کو فلسطین پر حملہ کرنے والے اسرائیل پر شک ہے ایران کو سلمانی کی ہتھیا کرنے والے امریکہ پر شک ہے اور ان دونوں دیشوں کو اس نے نشانے پڑھ لیا ہے ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ پر بھی حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہے ایران کے پاس وہ ہتھیار جو ابھی آپ دیکھے ہیں اپنے سکرین پر یہ بہت پاورفل چیزیں ہیں ان کے پاس اور اتنا ہی نہیں یمن کو بھی سمحل رہا ہے ایران ایک یودھ پوت بھی بھیجا ہے وہ ہم دکھاتے ہیں لیکن پہلے جنہاں دیکھئے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ایران اویرور نے ایک ٹویٹ کیا ہے ایران is currently ڈیوٹ کیا ہے انکلوڑنگ ڈیوٹ کیا ہے سب کو الیوٹ کیا گیا کہ آپ کو ملیٹری ایکسرسائز کرنا ہی ہوگا اور جتنے ہی پرکار کے ہتھیار ہیں اس کے سیمپل پہلے فائر کیجئے اور پھر یودھ کیلئے تیار لیں ایران جب بھی اپنے مسجد پر لال جھنڈا فہرہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بدلہ تو لگا جس نے بھی ایران میں ان بے کسوروں کو مارنے کی کوشش کی بم دھماکے کر کے ان کی ہتھیا کرنے کی کوشش کی بھلے اسلامی سٹیٹ یا کہے یہ حملہ ہم نے کیا تھا لیکن پوری طریقے سے ایران کو یہ بھروسہ کہ یہ کوکلت ازرائیل کا اور امریکہ کا کیا ہوا ہے ازرائیل پہ جیدہ شک ہے کیونکہ ازرائیل کے خلاف ایران خوب مکھڑ ہے اور ایران ہزباللہ کی خوب مدد بھی کرتا ہے ہماس کی بھی مدد کرتا ہے اور یمن کے ہوتھیوں کے لیے تو ایک دم سے الگ ہی بیوستہ ایران نے کر ڈالی ہے جس کے چلتے اب وہاں جنگ کے حالات دکھائے پڑتے ہیں نہیں تو ایران ان مسلم دیشوں کا اگوا بنا پھر رہا تھا کہ ہم نترت تو کرتے ہیں اور جو جنگ ہو رہا ہے اس جنگ میں واقعی میں جو حق ہے گجا واسیوں کا فلسطینیوں کا وہ حق دلانے کے لیے ایران پریاس رہا تھا امریکہ تک سے بات چیز کے لیے تیار اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ دنیا بھر میں گھوم گھوم کر ایک سمرثن جھٹانے کی کوشش بھی ایران کر رہا تھا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالی ہے اور اسرائیل کو روکا جائے حالانکہ اسرائیل ابھی تک روکا نہیں ہے گھڑا پڑ لگاتار حملہ کر رہا بے قصوروں کو بھی مار رہا حالانکہ اب گھراؤنڈ آپریشن میں جب سے اسرائیل پہنچا ہے تب سے اس کے سینکوں کو بھی چھٹی کی یاد آ رہی ہے کیونکہ ان کی حالت خڑب ہے سب کو مانسک سنتلن بگڑتا ہو نظر آ رہا ہے چیخ رہے چل رہے ہیں اپائیج ہو جا رہے ہیں کیونکہ اب وہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے تو ان کے ہی دیش میں گھٹ رہی ہیں لیکن جب دیکھئے کہ ایران جس طریقے سے ابھی یودہ بھی 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 بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایراغ کے ساتھ بھی پریکٹس کر رہا ہے اور یمن کے حوثیوں کے لیے بھی سمدر مارگ یہ یودہ بھوٹ ہے جو ایران کا ہے لکھا ہوا ہے یہ بریکنگ خبر ہے the IRGC has added an indigenous stealth catamaran warship to its arsenal the warship is equipped with SAM نور anti ship missile 300 km and electronic jamming systems 30 meter auto cannons and drones ایران observer نے کہا ہے IRGC نے ایک indigenous warship کو اپنے team میں شامل کیا ہے یہ بہت ہی high technique سو لیش ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ SAM کی سو نور anti ship missile یعنی 300 km تک مارگ شمتہ کے ساتھ یہ یudhpoth ہے اور یہ آس پاس electronic کسی بھی signal کو jam بھی کر سکتا ہے یا jamming system بھی ان کے ساتھ ہے اور auto cannons کے سویدہ ہے ڈرون سے لالساگر ہو کر گجر نہیں پارے تو ان کا cost بڑھ رہا ہے نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو ایسے میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یمن کے ہوتھی کو کیسے روکے لیکن یمن کے ہوتھی سے نپٹ نا ہے تو پہلے ایران سے بھڑھنا ہوگا اور حضب اللہ حماس سے بھڑھنے کیلئے کام سے جرمے کیلئے بہت 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 دنیوا 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 سچ سب سے آگے